السلام علیکم پاکستان، ہیلیا اور بنگلہ دیش میں یکم محرم 1444 اور یوم آشور کی تاریخوں کا اعلان بڑی خبر آگئی کیا آپ حالات حاضرہ سے آگائی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ خبر کے پیچھے چپے اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں؟ تو ابھی سبسکرائب کیجئے جلمل پاکستان کو اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں رویت علال کیمیٹی کا اجلاس جمعہ 29 جولائی یعنی 29 علیجہ کو طلب کر لیا گیا ہے جس کی صدارت چیرمن رویت علال کیمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے ماہرین فلکیات کے مطابق متعدد عوامل مثلا چاند کی کم عمری، کم روشن حصے اور مقام عباد کے قریب ہونے کی وجہ سے جمعہ 29 جولائی 29 علیجہ کو پاکستان، انڈیا سمیت اکثر دنیا میں خالی آنکھ سے چاند کا نظر آنا انتہائی مشکل ہوگا متعدد فلکیاتی تحقیقات کے مطابق یمعے کے روز پاکستان میں کہیں بھی چاند نظر آنے کا امکان نہیں اس روز کا چاند میکمہ مسمیات پاکستان کے میعار رویت علال سے بھی ناقص ہے چاند نظر آنے کے لیے ان کا میعار یہ ہے کہ فرق غروبین 41 منٹ سے زائد اور شہری شبک کے احتیتام کے وقت چاند کی عمر 31 گھنٹے سے زائد ہونا چاہیے واضح رہے کہ ہفتہ 30 جولائی کو پاکستان، انڈیا اور بنگلدیش سمیت تقریباً پوری آباد دنیا میں چاند نظر آئے گا جبکہ 31 جولائی اتوار کو یقین مورم ہوگی اگر ایسا ہوا تو دس مورم یعنی یوم آشور 9 اغسط منگل کو ہوگا انشاءاللہ